اس کی ذمہ دار تو یہ فارم 47 والی حکومت ہے اور یہ پی ڈی ایم کا گٹ چور ہے تو ان کو عوام نے مسترد کیا کیونکہ یہ قرآن پہ حل پٹھا کر اس کا جواب نہیں دے سکتے آدھا خوف تو یہ ہے کہ ٹرائبیونلز نہ چل جائیں اور ان کے چٹھیں نہ کھل جائیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری جو آپ کو چٹھیں دی گئیں یہ نکخ بھی نہیں ہے سر جو پنجاب میں فستائیت ڈھائی جاری ہے وہ بھی سب کو پتا ہے جس جھوٹے مینڈیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ لوگوں کو کیا کیا پتا ہے تو لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے لوگوں کو آپ کے مینڈیٹ کا بھی پتا ہے بڑ جائے گی پینڈنسی لہذا تانے کو اس نے دینے سے پہلے نظر بنا تھوڑ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے سر پہ بھی چھتری کیسے رکھی گئی اور اٹھا کے آپ کو بھی امنان خان صاحب کو کیسے اقتدار میں بٹھائے اس بول کو بہت کی بقا کیلئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین مجودہ حکومت جس طرح سپریم کورٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مجزی کے فیصلے لینا چاہتی ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج لائی شو میں پی ٹی آئی کی مہ بانو پریشی اور نون لیگی تارف خضل چودی کے درمیان شدید لفظی جم چھڑ گی پھر کیا ہوا آپ آئیں خود ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں آتا تارف صاحب کی جاہلانہ گفتگو پہ تو میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی جس طرح اس ملک میں جمہوریت کو روندہ گیا ہے جس طرح عوام کا گلہ گھونٹا گیا ہے جس طرح انسانی حقوق کو روندہ گیا ہے پامال کیا گیا ہے تو ہم اقبال کے خواب کو فروغ نہیں دے رہے ہم اقبال کے خواب کو اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے جس رات 26 آئینی ترمیم پاس ہوئی جس رات انہوں نے مزید جو قوانین پاس کیے ہیں ہم نے اس ہر اقدام سے اقبال کے خواب کو مارا ہے اس کا قتل کیا ہے تو آج جو کھویٹا میں افسوسناک واقعہ ہوا اس کی شدید صرف مزمت نہیں کرتے مزمت تو ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں ہر دہشتگار واقعے کا مگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں ہم کس طرح اپنے ملک کو اس سب سے بچا سکتے ہیں ایک جماعت پر اس کا ملبا ڈالنا میرے خیال میں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ دور دیکھیں تو اس میں امن و امان تھا تو کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے مہر صاحبہ فیکٹ پر بات اگر تھوڑی سی ہم کر لیں یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ تالبان کو آپ لوگوں نے آ کر بسایا تھا اور ریہابیلٹیٹ کیا تھا یہ فیکچولی غلط تو نہیں ہے جی فیکچولی غلط ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کو ریہابیلٹیٹ کیا ہے دیکھئے آپ کے ہی لوگ ہیں اس کا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا سوات آپریشن کے بعد بھی جو نوجوان بچے تھے مدرسوں میں ان کا ایک بہت بڑا ریہابیلٹیشن پروگرام ہوا تھا کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں کو ریہابیلٹیٹ کرنا ہوتا ہے ہمیشہ ریہابیلٹیشن is the way forward مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہمیشہ امن و امان تھا یہ امن و امان تو ابھی پچھلے دو سال میں خطب آ ہوا ہے اس کی ذمہ دار تو یہ فارم سنتالیس والی حکومت ہے اور یہ پی ڈی ایم کا گٹ چور ہے تو یہ تو اپنے فارم سنتالیس کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیں کیا ان کو عوام نے ووٹ دیا یا ان کو عوام نے مسترد کیا کیونکہ یہ قرآن پہ حلف اٹھا کر اس کا جواب نہیں دے سکتے مگر ان کو جواب دینا ہوگا مگر اپنے گربانوں میں یہ جھانکنا نہیں چاہتے اگر میں قرآن پہ حلف اٹھا کر آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے مجھے منڈیٹ دیا تھا مجھے ووٹ دیا تھا میری جماعت کو ووٹ دیا تھا ان کو ووٹ نہیں پڑا یہ قرآن تو کیا یہ تو ٹرابیونل سے بھاگتے ہیں آدھی جو انہوں نے یہ جو ان کی کوششیں رہی ہیں سپریم کورٹ کو اپنے اپنے تابع کرنے کی وہ آدھا خوف تو یہ ہے کہ ٹرابیونل نہ چل جائیں اور ان کے چٹھے نہ کھل جائیں تو ان کی نیت کا ہم کس طرح بھروسہ کریں آپ ان کی گفتکود دیکھیں ان کا طرز عمل دیکھیں ان کی حکومت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ عوام اگر پور امن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو سیکشن بانٹ مہر صاحبہ ایک بات کا ضرور جواب سرمائیے گا آپ نے بڑی گفتگو بہت سارے آپ نے پوائنٹس ریز کی ہیں یہ بتائیے گا جو سلوان اکرم راجہ صاحب کی بات پر تاریخ صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ گنڈاپور صاحب نے کیا کیا ہے سوائے ذلفیں سوارنے کے پچھلی دفعہ کیا یہ نہیں ہوا تھا جب ڈی چوک آئے تھے تو مطلب مشکوک طور پر گنڈاپور صاحب کے ہی چلے گئے تھے اپنے تمام کار کنان کو پیچھے چھوڑ گئے میں آپ کو بتا دیتیوں جی انہوں نے پوچھا thank you for giving me the opportunity میں بتاتی ہوں KP میں ہماری حکومت کی کیا performance رہی ہے ہمارے بہت سارے development programs ہیں جس میں صحت کار جس کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا اس کو ہم نے revive کیا اس کی اب تک 20 billion روپے کی payments ہو چکی ہیں 5 لاکھ لوگوں کے operations ہو چکے ہیں صرف February سے لے کے اب تک اس کے بعد ہم نے 50 billion روپیز کے ہم نے پنجاب سے گندم خریدی جو کہ پنجاب حکومت نہ کر پائی کسان کی کور توڑ دی مریم بی بی نے وہاں پر ایک ناکس policies کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اپنے کسان کو کسی قسم کا تحفظ نہ دے کر اس کے بعد ہم نے KP میں پہلی دفعہ پاکستان کی کسی بھی صوبے میں ایک debt retirement fund جو ہے وہ create کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم آپس اس وقت اچھے کیاش بافرز ہیں اس کے ذریعے جو ہمارے صوبے کا کرزہ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت اگر آپ سارے صوبے دیکھیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ کی KP میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے میڈا چھوڑے ہیں KP میں یہ ساری جو آپ کو چٹن دی گئے یہ نکخ بھی نہیں ہے سر جو پنجاب میں فستائیت ڈھائی جا رہی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے جس جھوٹے mandate پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے یہ اچھا اچھا جواب ہوں گا میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا یہ پہ چلیں اچھا جواب ہوں گا election 2024 کا election 2018 کا بڑی تقصیل سے جواب ہوں گا آپ اس وال میرے سے کریں یا جیسے صاحب سے کریں اس کے بعد اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب میری باری تھی میں گفتگو کر رہی تھی سورہ تھوڑا سا تحمل کیجئے مگر اگر ہم نے یہ باتیں کرنی ہے کہ لوگوں کو کیا کیا پتا ہے تو لوگوں کو تو بہت کچھ پتا ہے لوگوں کو آپ کے mandate کا بھی پتا ہے اور لوگوں کو مریم بی بی وہ اس پہ میں ہوں گا کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کتنی با اختیار میں آتی ہوں اس کی طرف بھی ہم کرتے ہیں بات ان سے بھی دھوستے ہیں لیکن ریاست صاحب تھوڑا انٹروین کریں ماملے میں کیونکہ ریاست صاحب آپ کی انٹروینشن ضروری ہے وہ کہتے ہیں ریاست صاحب کیا نہیں ریاست صاحب بتائیں گے نا کہ وہ ایک چیز میں ایک ریاست صاحب کے پاس جانے سے پہلے جس تن جوڈیشنل کمیشن بیٹھا اور یہ بات ہوئی کہ آئینی بینچ کو تشکیل دینا ہے اس میں کون سے ججز ہوں گے تو جتنے بھی تین سینئر ترین ججز تھے سپریم کورٹ کے تائیوو منصور علی شاہ صاحب ہوں آپ کے چیف جسٹس یایا افریدی صاحب ہوں یا جسٹس مونی بختر صاحب ہوں تینوں کی یہی تجویز تھی کہ اس بینچ کو جو پانچ سینئر ترین جج ہے سپریم کورٹ کے ان کے بیسس پہ تشکیل دیا جائے اس کے ساتھ تحریکی انصاف نے بھی اگری کیا کس نے ڈسگری کیا حکومت نے کیوں ڈسگری کیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے لوگ آئیں وہ چاہتے ہیں نہیں کہ جو پانچ سب سے سینئر لوگ ہیں اور منطق تو یہی بڑھیا ہے میری اس میں جاتی عرض یہ ہے کہ یہ جو چھبیسویں ترمیم لائے گی پھر ستائیسویں اس کے پیچھے ہم ہمیشہ اپنے موقع پہ ہم نے تو اسلامباد بار کانسل ڈسٹ ایک بار اور آئی کو نے ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ بھی کیا لائے کانونشن میں بھی ہم نے کہتے گارے کے لیے اس پر ہمارا سنان سے آج بھی ہمارا وہی ہے کہ یہ ایک تو یہ تھا کہ جو جوڈی شریک کی انڈیپنڈنس ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے لائے گئی اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک جو بارہ جولائی کی ججمنٹ ہے ایک وہ ریزن ہے اور اس کی بنیادی ریزن بھی اس لیجسلیشن کے پیچھے وہی بنی ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے پریکٹس انڈ پروسیجر ایک تلایا گیا ایک سال نہیں چلا آپ کو آرڈیننس لانا پڑا اور پھر اس ترمیم کے اندر آپ کو ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا کہ دیکھیں ریاستہ صاحب ریاستہ صاحب ریاستہ صاحب ریاستہ صاحب کہ اب تو تمام طرح سپریم کورٹ ہے وہ اس ترمیم کے بات کی ہے تو آپ کو پھر کس پر کونپیڈنس ہوگا دیکھیں ہم تو آج بھی آرٹیکل کو کوٹ کر دیا تو وہ بات چلا جائے گا جہاں آپ پرینڈنسی اور بیک لا کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے آپ دو مہنے کے اندر دیکھنا جہاں سپریم کورٹ میں ایک سوستاسی کیسے دیں وہاں سے پچیسے تیس ہزار کیسے دھو جائیں گے بڑھ جائے گی پینڈنسی اس سے مزید کبھات پیدا ہوگی اور دیچے آج بھی آئی کورٹس کے اندر آپ نے بھائی ویچو آف ریزولوشن آپ کو ایک بتاؤں کہ جب یہ یایہ افریدی صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ساڑھے گیارہ بجے کوٹ کی بریک ہوتی آف ہو جاتی اور وہ یایہ صاحب پہ وہ بھی نالا ہو گیا اوپر دو سی ہے ججز کے پینچے اور وہ بارہ بجے کے بعد بھی کام کر رہے ہیں آپ نے چیف جسر سے پوچھے ہی نہیں کہ آپ کی ورکنگ آپ کو مزید ججز کی تعداد چاہیے نہیں چاہیے آپ اس کو میٹ کر سکتے آپ نے اس سربراہ سے تو پوچھے ہی نہیں وہ بتا سکتے اس کی ریزن صرف یہ لیگل فرٹینٹی اور سٹوڈنٹ آف لاغ ہماری ایک ذاتی رائے ہم نے کہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہونی چاہیے اس بائی وچو آف اس لیجزلیشن اس کو انٹرمائن کیا گیا انڈیپنڈنس آف جوڈیشری دیٹھ ہز بین کولیپس تارک صاحب میں مختصر طور پر سب سے پہلے مہربانو کورشی صاحبہ گا لیکن جو باتیں انہوں نے کیا ہے بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو سنگین سوالات اٹھائے گئے تھے آپ اس الیکشن کے اٹھا رہے ہیں اس الیکشن کو بھی شامل کر لیں دونوں کا فورنسک ٹرائل کروا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور ٹریبیونل سے ہم نہیں بھاگ رہے ہیں ٹریبیونل قائم ہیں اپنا کام کر رہے ہیں دسکس ہو رہے ہیں آپ کے اونریبل ڈپٹی سپیکر صاحب تھے جو کاثم سوری صاحب اونیے ٹریبیونل نے پچاس ہزار جالی ووٹ ڈالنے پر ڈسمس کیا تھا اس کوالیفائی کیا نایل کر دیا سپریم کورٹ سے وہ ساڑھے چار سال سٹے لے کے بدور ڈپٹی سپیکر کام کرتے رہے لہٰذا تانے کو اس نے دینے سے پہلے نظر بنا تھوڑ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے سر پر بھی چھتری کیسے رکھی گئی اور اٹھا گیا آپ کو بھی عمران خان صاحب کو کیسے اقتدار میں بٹھایا گیا تھا یہ کانیا پاکستان میں پرانی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری پاتھ یہ ہے جنب اپنا آپ بتا رہی ہیں جناب کہ ہم وہاں پر بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں کون اس ملک کے استحقام کی بات کر رہا ہے یہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے اور کون جالی فرزی فرسودہ ناروں اور اس طرح کی تقریر جو انتشار آج کے جلسے میں پھلا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے وہ ٹیگ لگا رہی ہے یہ عوام دیکھ رہی ہے آج پہلے امریکن غلامی نامنظور آج امریکن صدر کے اوپر جنڈے تھے آج آج جلسے میں چنڈے تھے وہ کون ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے ایک سکتے لکھ رکھ رہی ہے کیسے بنایا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت مناظر جو پاکستان تریکین صاحب اپنی سوشل میڈیا پر پھلا رہی ہے پاکستان کے لیے وہ ٹرمپ کی کامیابی کے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یا دوسری طرف آپ کا آرمی چیف محمد بن سلمان ولی عید سعودی عربیہ کے ساتھ بیٹھا ہے پاکستان کے لیے بیٹھا ہے وہ مناظر زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس کا تو کوئی تذکر ہے نہیں ہے پاکستان کے لیے بیٹھا ہے اچھلی اعطا ہے جو پاکستان کو مستقم کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان کو معاشی طور پر مستقم کرنے کی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت کامیابی کے لیے ہم لوگ فائٹ کر رہے ہیں ہماری جو جنگ ہے جنگ کے لیے آپ تو پاکستان بہت کامیابی کے لیے آپ کو بنایا ہے اور آپ جس ایس ایڈے پر ہیں وہ بھی پوری قوم کو پتا ہے اس بزید پتہ لگ جائے گا کہ اس مول کو آپ غیر مستقم کر رہے ہیں میرے ایسا صاحب کی بات کیوں پر آجاتا ہوں دیکھیں اور کیونکہ یہاں خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے متوقع ہے ہونا سے یہ آپ نے بھی تو بڑی سنگین ایلیگیشنز لگائی نا ان پر کہ یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اس کے ایجنڈے پر ہیں ایک بات یہ ہے نہیں ایجنڈا نظر آ رہا ہے نا یہ بیلڈنگ ہے نا میرے اور آپ میرے ایسا صاحب بیٹھے ہیں ہم تینوں میں یہاں پہ جتنا مرضی اختلاف ہو لڑائی ہو اس بیلڈنگ سے اگر ہمیں محبت ہے میں ایک سر یہ مثال دیتا ہوں ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسا اتھیار استعمال نہیں کریں گے کہ اس بیلڈنگ کا اچھا تھی نیچے آجائے لاتوں مکنس اوپر کوئی نہیں جائے گا یہ کہ آپ جو مول کے خلاف کر رہے ہیں وہ تو آپ نے ایک سوال کا انقلاب آئے ہیں اچھا تیاری صاحب بھی کسی به سانئے کا کچھ اہرام لہا ہے آپ Thailand نہ رہے ہیں میں بے بیانات ہے مگا مہر آپ کی محبت نہیں کچھ میں کبھی کسی بے غداری کے فرقوع نہیں گئی سروجیں آپ کو گھوفر خدا کریں تو خوفر خدا کریں اس ملک کی servis نئے میں مانیتی خدا کریں میں مراً ہوں ایک یعسی اللے سے کی اگلو میں وہ اس کی طرف آرہی ہوں نا مجھ اس نے میریt PA تاریک صاحب ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی تینوں میمانوں کی گفتگو آپ نے سنی مہربانو قریشی نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ تو حلف اٹھا کر یہ بھی نہیں کہتے اس سے بھی آپ دور بھارتے ہیں کہ یہ منڈیٹ آپ کو عوام نے دیا ہے آپ کی حکومت فارم فورٹی سیمن کی پیداوار ہے اس لیے آپ الیکشن ٹربیونل سے دور بھارتے ہیں ناظرین آپ اس حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ